اسلام علیکم بجیز دنیا کے سب سے زیادہ مقبول پرندوں میں سے ہیں یہ پرندہ جنگل میں، جاری والے علاقوں میں، سوانہ میں، بڑے بیڑ کی شکل میں رہتے ہیں بجیز فطرت کے لحاظ سے سبز ہوتے ہیں لیکن آج کل پیلے، سبز، سفید اور نیلے رنگ میں بھی موجود ہیں بجیز اپنے سر کو 1803 ڈگری تک گھما سکتے ہیں اس سے انہیں جنگل میں ہر سمت دیکھنے میں مدد ملتی ہے تاکہ شکاری پرندوں کا جلد پتا چل سکے بجیز کا نام مقامی اسٹریلوی بشندوں بجیریرز کا مارکوز ہے جس کا مطلب ہے اچھا اور گار ایک بجی تقریباً چار سے چھ انڈے دیتی ہے جو مادہ پرندے انکو بیٹ کرتے ہیں نوجوان پرندے تقریباً 18 دن کے بعد بچے نکالتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً 0.07 اونس یعنی کے دو گرام ہوتا ہے 25 سے 30 دنوں کے بعد وہ پہلے ہی اڑنا شروع کر دیتے ہیں بجیز کی جنس کا توعین کرنا بہت آسان ہے بہت سے بجیوں کی نیلی یا سرکھی مائل بوری سے سفید موم جیسی جلد ہوتی ہے جسے سیری کہا جاتا ہے یہ ناک کے اردگرد بغیر پنکھوں کا علاقہ ہوتا ہے اور چونچ کے اوپر ہوتا ہے نر بجیوں میں نیلے رنگ کے سیر ہوتے ہیں مادہ سرکھی مائل اور بورے سے سفید سیر ہوتے ہیں نوجوان بجیز میں عام طور پر گلابی سیر ہوتی ہے یہ فرض کیا جاتا ہے کہ بجیز کی عمر 15 سے 17 سال ہو سکتی ہے لیکن بجیز کی زیادہ تر عمر 25 سے 10 سال ہوتی ہے ایک بجی کے پورے جسم کو ڈھکنے کے لیے 3000 تک پنکھ ہو سکتے ہیں بجیز میں ارام کی سانس لینے کی شرعہ بہت زیادہ ہوتی ہے جو فی میٹ 65 سے 85 سانسوں کے درمیان ہوتی ہے بجی کے دل کی دھڑکن بھی انتہائی تیز ہوتی ہے جو فی میٹ 300 سے زیادہ بار دھڑکتا ہے بجیز عام طور پر متجسس سماجی پریندے ہوتے ہیں جنہیں رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے رنگوں کی بہت سی اقسام دستیاب ہیں جن میں سبز رنگ جنگلی پریندوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے بجیز کھلے ریاش گاؤں میں پایا جاتے ہیں بنیادی طور پر اسکریب لینڈ کھلے جنگلوں اور اسٹریلیا کے گاس کے میدانوں میں پریندے عام طور پر چھوٹے جھنڈوں کی شکل میں پایا جاتے ہیں لیکن سازگار حالات میں یہ بہت بڑے ریور بنا سکتے ہیں بجیز کیلہ، اسٹرابری، سیب، انگور، نارنگی، آڈو، بلیو بیری، ناشپتی، کشمش، آم، خرموزہ، نیکٹرین اور چیاری وغیرہ کو کھا سکتے ہیں جزاک اللہ